محمد وآل محمد اللہ وسلم على محمد اللہ وسلم على محمد آج بحمد اللہ تعالی اس چلاب نگر میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک تالیسویں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے معزز سامین آج اگر ہم اس پہلو پہ غور کریں کہ جس عقیدہ ختم نبوت کے لئے ہمارے اسلاف ہمارے کابرین اور ہمارے ختم نبوت کے مبلغین اتنی محنت کرتے ہیں اس عقیدے کا امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہوا ہے اس عقیدے نے ہمیں کیا دیا ہے اگر ہم اس پہلو پہ غور کریں تو ہمارے سامنے قابل فخر کئی وجوہات آتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم سب قوموں پہ اور اپنے معاصر تمام مذاہب پہ فخر کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی نعمت سے نوازا ہے اب میں ان چند کائناتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو صرف عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے مذاہب کی تاریخ میں رونما ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا چونکہ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب استاذ محترم نے اچانک حکم فرمایا تو بہرحال گفتگو بھی اچانک ہی ہوگی تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس نے مذاہب کی تاریخ میں ایک عجیب انقلاب برپا کیا ہے اس عقیدہ ختم نبوت کے جاری ہونے یا یوں کہہ لیجئے دور ختم نبوت کے شروع ہونے سے پہلے جب اجرائے نبوت کا دور تھا جب انبیاء اکرام علیہ السلام مسلسل آتے رہتے تھے تب تک انسانوں کی قیادت اور سیادت کا معاملہ کیا تھا اور ختم نبوت کے بعد یہ معاملہ کیسے تبدیل ہوا ہے اس ختم نبوت نے ایک جو پہلی تبدیلی نظام عالم میں کی ہے وہ یہ تبدیلی کی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد قانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء قلہ محلق نبیون خالفہو نبی پہلے امتوں کی قیادت افراد کیا کرتے تھے ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی قوم کی قیادت سنبھال لیا کرتا تھا یا یوں کہہ لیجئے پہلی امتوں کی سیادت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی پہلے امتوں کی سیادت نبیوں کے سیاست ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی لیکن اس امت کی جو سیاست ہے اس امت کی جو قیادت ہے وہ افراد کے ہاتھوں سے واپس لے لی گئی ہے اب اس امت کی سیاست نظریہ کرے گا یہ امت نظریاتی امت ہے آگے فرمایا خاتم النبی جینا لا نبی آبادی یہ عقیدہ ختم نبوت اب یہ اس امت کی سیاست کرے گا اس امت کی سیاست ختم نبوت سے اور ختم نبوت سیاست سے یہ یوں لازم و ملزوم ہوں گے کہ جس طرح ایک سیاستدان کا کام اپنی قوم کو اپنی ملت کو اپنے ماتحت افراد کو جوڑ کا رکھنا اور متحد رکھنا ہوتا ہے اس امت کو اگر کوئی چیز جوڑ کا رکھے گی اس امت کو اگر کوئی چیز منزل کی طرف یکسان گامزن رکھے گی تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے اب افراد کے آنے جانے سے کسی قائد کے آنے اور جانے سے اس عقیدے کی صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے جس طرح سابقہ نبی اپنی امتوں کی سیاست کیا کرتے تھے امتوں کی قیادت کیا کرتے تھے محمد عربی کی امت محمد عربی کے تاج ختم نبوت سے جڑی ہوئی ہے ان کی سیاست اگر چلے گی تو ختم نبوت کے ساتھ جلے چلے گی اس امت کو اگر کوئی چیز جوڑ کر رکھے گی تو یہ نظریہ ختم نبوت جوڑ کر رکھے گا اس سے پتا چلا اب نظام عالم میں ختم نبوت سے یہ تبدیلی آ چکی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب تک نبوتوں کے اجرا کا دور تھا جب تک نبی آتے جاتے رہتے تھے تب تک افراد آتے تھے افراد سنبھالتے تھے افراد کی موجودگی میں بھی پوری پوری قوم گمراہ ہو جایا کرتی تھی کیا حضرت موسیٰ کے کوہ تور پہ جانے سے ایک فرد سامری ریوٹ کر پوری قوم کو گمراہ نہیں کیا حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے بعد کیا پولس مسیح نے پوری قوم کو گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈالا لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا دیڑ ہزار سال ہونے کو ہے لیکن بحثیت مجموعی نہ یہ قوم گمراہ ہوئی ہے نہ یہ قوم چوری ہوئی ہے نہ یہ قوم سرقہ ہوئی ہے کیوں یہ قوم ایک نظریہ سے جڑی ہوئی ہے اس قوم کی قیادت نظریہ کے پاس ہے اور وہ نظریہ ختم نبوت ہے اب دوسری اس عقیدے نے دوسری تبدیلی کیا برقرار رکھی ہے دوسری تبدیلی کیا لائی ہے دنیا میں کسی سیاستدان کا دنیا میں کسی نظام حکومت کا کسی نظام عدل کا اگر ہمیں یہ بتا نہ ہو یہ بہتر نظام ہے یہ کائنات کا آلہ ترین نظام عدل پر مبنی نظام حکومت ہے کہ اس میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں لیکن آئیے تمہیں عقیدہ ختم نبوت کی میں اس نظام عدل کو دکھاؤں خیدہ ختم نبوت کی اس عالمگیر برکت کو دکھاؤں اس کی عالمگیر برکت کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لئے اللہ سے پانی مانگتے ہیں مجھے سسقہ موسیٰ علی قوم ہی فَقُلْ نَزْرِ بِعَسَاقَ الْحَجَرْ فَانْفَادِرَتْ مِنْحُسْنَةْ تشریف رکھئے لارے تکمین تشریف رکھئے تشریف رکھئے تشریف رکھئے یہ میری گفتگو بھی آج عقیدہ ختم نبوت سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق ہے اور جب تک سٹیج پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی میں انشاءاللہ آپ کی جاننی چھوڑوں گا آپ رام سے بیٹھیں انشاءاللہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیینہ علیہ السلام اپنی قوم کے لئے پانی مانگتے ہیں نبی موجود ہیں قوم کے لئے پانی مانگا جا رہا ہے اور قوم کے بارہ قبیلوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بارہ چشمے جاری کیا جاتے ہیں نبی کی برکت بھی موجود ہے لیکن بارہ قبیلوں کا مشرب الگ لگ ہے بارہ قبیلوں کا گھاٹ الگ لگ ہے لیکن محمد عربی کی ختم ربوت پہ قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو ایک گھاٹ پہ جمع کر دیا اب مشرق و مغرب والے ہوں شمال و جنوب والے ہوں کسی قوم مسلق فرقے یا مکتب سے ہوں لیکن جس نے بھی محمد عربی کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے سب کا مشرب ایک ہے سب کا جو ہے وہ گھاٹ ایک ہے پوری امبت ایک گھاٹ سے پانی پیتی ہے وہ گھاٹ کون سا ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں سننی بن ماجا بے بھی یہ حدیثیں بارکا موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے زمزم پہ کھڑے ہو کر ایک ڈول پانی کا بھگواتے ہیں اسے میں پیتے ہیں پھر اس میں اپنی مبارک کلی کرتے ہیں پھر اسی زمزم کے پانی کو کوئے میں دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے اس میں محمد عربی کا لعب دھن مل جائے اور پوری امت کو پتا چال جائے اب قیامت کی صبح تک قوم موسیٰ کی طرح تمہارے بارہ چشمے نہیں ہوں گے تم میں اتحاد و اتفاق ایسا ہوگا شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئے یہ کون سے کمال کی بات ہے صدائے ہوئے جانور چڑیا گھر میں ایک ہی ڈال سے پانی نہیں پی لیتے یہ کوئی کمال نہیں ہے ازاد سوچ ازاد فکر اعلیٰ ذہن اختلاف طبیعت مختلف مسالک ہر طرح کے اختلافات کے باوجود جب پوری امت زمزم پیتی ہے تو ختم ربوت کا جھنڈا انچا ہوتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک امت کو ایسے گھاٹ پہ جمع کر گئے ہیں اب گھاٹ بھی تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ اس گھاٹ کو اب تبدیل کیا جائے گا آجار ختم نبوت پانی پیس تو میں عرض یہ کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت سے آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت نے زمانے کو کیا دیا ہے قوم کو کیا دیا ہے امت اور نسل انسانی کو کیا دیا ہے اب اس تیسری تبدیلی کی طرف آئیے جو عقیدہ ختم نبوت نے برپا کی ہے وہ تیسری تبدیلی کیا ہے اب اس امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو عالم گیر قبولیت نہیں ملے گی کسی کو قبولیت تامہ اور قبولیت آمہ نہیں ملے گی کیوں اب جتنا بھی کوئی مینار انچا ہو جائے اتنا انچا نہیں ہو سکتا کہ محمد کے سائبان سے جا ٹکرائے اور مرا ختم نبوت کے آسمان کو چھولے اب ایسا کوئی مینار انچا نہیں ہوگا چونکہ اس لیے محمد عربی کا قد محمد عربی کا آسمان سب پہ سایہ فگن رہے گا کوئی جتنا بھی انچا ہو جتنی بھی اسے قبولیت مل جائے لیکن ان سب قبولیتوں کے باوجود ان سب قبولیتوں کے باوجود اصل مسئلہ کیا ہے آپ دیکھئے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں لیکن ان سے ان کے شاگرد اختلاف کریں گے ان سے وقت کے تین آئمہ مقابلے پہ اختلاف رائے رکھیں گے اگر حدیث میں آئمہ ہیں ساتھ دوسرے حدیث کے آئمہ موجود ہیں اللہ کی مشیطی یہ چاہتی ہے کہ اب کوئی دنیا میں صبح قیامت تک ایسی قبولیت حاصل نہ کرے کہ امت کے لیے فتنے کا باعث بن سکے اب امت کی رحمت اسی میں ہے ختم نبوت کا تاج اسی صورت میں جو اس کی چمک سے دنیا فیضیاب ہو سکتی ہے کہ اب اس تاج کے آگے کسی کے اور قد کا سایا نہ آئے اب محمد عربی کا سورت صبح قیامت تک روشن رہے اسی کے نیچے کوئی چمکتا ہے تو چمکتا چلا جائے لیکن اب کائنات کو یہ پیغام دے دیا گیا اب قبولیت آمہ اور تامہ صرف محمد عربی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے اور اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت نے جو ہمیں اور کئی چیزوں سے نوازا ہے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے اس امت کا قبلہ ایک رکھا گیا یہ اس امت کو اہلِ قبلہ بنایا گیا اب دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سب کا قبلہ وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبلہ بنا کر گئے ہیں سب اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے سب کا دستور وہی ہوگا جو محمد عربی دے کر گئے ہیں سب کا نظام وہی ہوگا جس نظام پہ رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں اب اس امت کا دستور حیات تبدیل ہونے والا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ختم نبوت نے کائنات میں یہ عالمگیر تبدیلی پیدا فرما دی ہے لیکن اب میں آپ حضرات سے مختصر اپنی بات کو ارزکارہا ہوں اب آپ حضرات سے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے علماء کے اشتہاد کا نتیجہ نہیں ہے ہمارے علماء کے غور و فکر کا نتیجہ نہیں جیسے ہمارے بعض حضرات شاید گفتگو میں بات کو سمجھانے کے لیے ہم یہ ارز کر دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں اکابر سے متواتر ملا ہے یہاں اپنی اصلاح کیجئے اکابر سے لے کر اساغر تک صبح قیامت ہم اس عقیدے کے نگہبان اور خادم ہیں یہ عقیدہ ہمارے اکابر کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ اللہ کا وہ آسمانی فیصلہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہ اللہ کی مشیط کے پورا ہونے کا نام ہے اللہ کو جو بندوں سے قلام کرنا تھا اس قلام کے مکمل ہو جانے کا نام ہے اللہ نے جو دینا تھا اس کے دیے جانے کا نام ہے اب یہ اشتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کے غور و فکر کا ہم نام دے دیں یہ کسی کی تدبر کا نام نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ نصے قطی ہے اللہ نے کہا دین مکمل ہو چکا ہے اور تکمیل کے اوپر اضافہ تکمیل کو عیبدار کیا کرتا ہے اگر محمد کا دین مکمل ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی چاہے ذلی بروسی نہ ہو اشارہ تن قناہ تن یا وہمن نبوت کا مان لیا جائے تب بھی محمد کا دین ناقص ہو جائے گا تکمیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تکمیل کے اوپر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل یہ دین اب کامل ہے اس میں غور و فکر کی گنجائش باقی نہیں رہی یہ نصوص ہیں ان نصوص کی روشنی میں ہمارے اکابر انہی نصوص پہ چلے ہیں اساغر انہی نصوص پہ چلے ہیں یہی تو وجہ ہے حضرت مولانا صاحب کچھ عرصہ پہلے ایک عالم یہاں پہ خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے ٹرین کے پہلے ڈبے سے لے کر آخر والے تک سب سٹیشن اور مندل پہ پہنچتے ہیں تو ختم نبوت اس سٹیشن پہ کھڑے ہوئے فر سے لے کر جو باہر ختم نبوت کی خدمت کر رہا ہے چوکی داری کر رہا ہے ساتھیوں کے لیے خدمت کر رہا ہے محمد عربی تو کیا اللہ کی نظر میں بھی عجر پانے میں یہ برابر ہے چونکہ یہ چوکی داری رسول اللہ کی چوکی داری ہے تو میں آپ سے ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک دو باتیں حضرت یہ آپ کا بھی اچانک حملہ تھا تو بہرحال ایک دو باتیں میں آپ کے ان نوجوانوں سے ہمارے ان دوستوں سے ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہر شعبہ ہے زندگی کا فرد اگر اپنی ذمہ داری کو پہچانے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے آپ میں ہر فرد محمد عربی کا خادم محمد عربی کی روحانی اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے میں کس کو کیسے مخاطب کروں اگر میں وقالاء سے پوچھوں کہ تمہارے ان سیاہ کوٹوں کے اندر تمہارا جو چمکتا ہوا دل اس میں پیغمبر کی ختم نبوت کا جو ایمان ہے کیا یہ اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا کل اگر تمہاری عدالتوں میں پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے تمہاری خدمات کی ضرورت پڑے تو تمہاری خدمات ریڈی ہوں تمہیں کہنا نہ پڑے کیوں تم بھی محمد عربی کے ایسے ہی غلام ہو جیسے یہاں بیٹھے ہوئے علماء غلام ہیں اور اسی طرح میں سکول و کالج والوں سے خاص طور پر سکول و کالج کے اپنے دوستوں سے ایک بات ارز کرتا ہوں اب میں تمہیں کیسے یاد دلاؤں کہ جو 53 کی تحرجے ہماری 74 کی تحریک چلی تھی تمہارے اوپر ہی ظلم و تشدد ہوا تھا اسی چناب نگر میں جس کے بدلے میں یہ تحریک برپا ہوئی میں تمہیں اس تحریک کا وارث کہوں اس تحریک کے حقیقی جو ہے وہ نام لیوہ کہوں تو شاید تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے میں دوسرے طریقے سے کہتا ہوں اے محمد عربی کی سکول و کالج میں پڑھنے والی لادنی اولاد سب سے زیادہ حملہ قادیانیوں کا تم پہ ہوتا ہے ہم مولویوں کے تو قریب نہیں آتے ہم سے تو ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے اسرائیل سے بھاگتے ہیں علماء کے تو قریب نہیں آتے آپ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں آپ کے عقید و نظریات کو خریدتے ہیں خدا کے لیے تم جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو سکول و کالج والے ہو سمجھو یہ تمہارے بابا کی حرمت کا مسئلہ ہے تم یوکیر ہو جج ہو یا پولیس والے ہو کسی بھی دنیا کے شعبے سے مبستہ ہو تم ریاست کے بھی ملازم باد بھی ہو محمد عربی کی روحانی اولاد تم پہلے ہو اپنے منصب کو پہچانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ربوت کے لیے ہم دعوت دے ہم محنت کریں پیغمبر کے دشمنوں کا جینا جو ہے ہم اس کو نہیں کہتے کہ ان کا جینا حرام کرو اگر ریاست نے ان کو تحفظ دیا ہے تو تحفظ دینا اور بات ہے لیکن ان کے اوپر اسلام کو اتنا واضح کر دو کہ پھر دنیا میں کوئی قادیا نہیں نہ رہے اللہ تعالی ہم سب کو تاہیات عقیدہ ختم نبوت سے جڑا رہنے کی توفیق اتا فرمائے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمين